بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد آج بطاریخ انتیس گیارا دوہزار بیس امام ابن قیم رحمہ اللہ کی عزیم الشان کتاب ادعو الدواء فشل درس میں گفتگو رب کریم کے اسماء حسنہ اور وہ دعائیں جنہیں اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا انہیں کیا کہا جاتا اسم آدم اسم آدم اسم آدم کی تائین کے تعلق سے کئی روایتیں آئی ہوئی ہیں اور ہر روایت کے اندر اللہ رب العالمین کے کچھ اسمہ کا ذکر پائے جاتا ہے اور کچھ اور بھی روایتیں ہیں جو آج کے درس میں پڑھی جانی مقصود ہیں اسمیں بھی اسماء اللہ رب العالمین کا اسم آدم اہل علم نے استدلال کیا ہے انہیں روایات میں سے ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اور یہ پہلی حدیث ہے آج کے درس کی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ما اصاب آحدا قطو هم ولا حزن کسی بھی شخص کو کبھی بھی کوئی غم اور کوئی ملال نہیں آیا فقال مگر اس شخص نے اس موقع پر یہ دعا پڑھی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی تو دعا کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا مگر اَذْحَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّهَمَّ اللہ رب العالمین اس کے غم کو دور کر دیتا ہے اِلَّا اَذْحَبَ اللَّهُ حَمَّهُ فَقِيلَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اَلَا نَتَعَلَّمُهَا کہ ہم اسے سیکھ نہ لیں قَالَ بَلَا آپ نے کہا کیوں نہیں اِلَّا مَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا اَيَّ تَعَلَّمَهَا ہر وہ انسان جو اسے سنے اسے سیکھنا ہی چاہیے تو یہ عظیم دعا ہے جو بھی انسان کرب و بلہ میں ہے مشقتوں اور مسئیبتوں میں ہے جو کی اس کی زندگی کو غم اور ملال میں ڈال لیتی ہے اور بندہ اس موقع پر اس طرح کی دعاؤں کو حرف زبان پر لاتا ہے تو رب کریم اس کی زندگی کے اندر خوشیاں مسررتیں سکون اور اتمینان کی چیزیں عطا فرماتا ہے اور ہم و غم کو دور کر دیتا ہے تو اس روایت سے اہل علم نے استطلال کیا کہ جو باتیں جو مضمون اس دعا کی ہے یہ اسی مضمون کی اکاسی کر رہی ہیں جو اللہ رب العالمین کے اسم آدم سے طلب کی جائیں کیونکہ اسم آدم کے خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اسم آدم کے واسطے سے دعا کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا انہیں قبول کر لیتا ہے اور یہاں بھی قبولیت کی بات بندے سے کی جا رہی ہے او کون سی دعا ہے جو اس دعایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیسی کھئی ہے کون بتا ہے اللہم انی عبدك وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألك بكل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتو فی کتابک او علمتو احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربع قلبي ونور صدری وجلاء ہمی وحزنی یہ دعا ہے پیاری سے دعا ہے اور اس دعا کی خاصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ کے فرمان کی روشنی میں غمو اندوغ میں مرتلا شخص کرب و بلا میں مرتلا شخص اگر اس دعا کو پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو اس کی مشقتوں کو اس کے اوپر آئے و غم کے بادل کو چھڑ دیتا ہے اس دعا کی وضاحت سے پہلے ایک عظیم حقیقت مناسبت سے میں واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں ایک عظیم حقیقت کیا ہے عظیم حقیقت مومن کی زندگی میں غم نہیں ہے مومن کی زندگی میں غم نہیں ہوتا اگر غم ہے تو ایمان میں نقص اور کمی کی وجہ سے ہے اگر بندے کے ایمان میں سلامتی ہے تو جس قدر سلامتی اپنے آلہ ترین درجے کے ساتھ بندے کے اندر پائی جائیں گے اسی درجے کا امن اسی درجے کا سکون اسی درجے کا قرار اسی درجے کی خوشی اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قائم اور برقرار رہے گی غم کا گزارہ مومن کے گھر میں نہیں ہے حضن و ملال کا بصیرہ مومن کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہو سکتا یہ اس کی جگہ نہیں ہے یہ اس کی جگہ کس کی جگہ غم کے لئے مومن کا سینہ بند ہے یہ اس کے لئے صالح نہیں ہے یہ مناسب جگہ نہیں ہے غم کے لئے غم ایک تاریخ چیز ہے اور تاریخ جگہ اس کو زیادہ زیب دیتی ہے اور مومن کا سینہ منور ہے روشنی سے بھرپور ہے تو یہ جگہ اس کے لئے سٹیبل کیسے ہو سکتی ہے مومن کی زندگی میں کسی بھی مناسبت سے بڑا سے بڑا مسئلہ آئے بڑی سے بڑی پریشانی آئے بڑے بڑے مشقتوں اور نصیبتوں میں انسان گرفتار ہو پر غم نام کی چیز اس کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے اور آپ دیکھئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیسے تذکرہ کیا ہے کیا فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُمْ وَلَا تَحْزَنُوا اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا یہ ہے مومن کی شام کہ رب کریم کی طرف سے فرشتے آ کے انہیں دلاسہ دیتے ہیں غم اور خوف نہیں رب کی طرف سے یہ سب سے عظیم نعمت ہے مومن کی زندگی میں اَقْرَبُنَّا سِعِلَيْهِ سب سے زیادہ قریبی انسان انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخص اگر وہ فوت ہو جائے تو کیا ہم غم ملاتے بیٹھیں نہیں غم ملائے یا نا ملائے تین دن کم سے کم کم سے کم تین دن ملانا چاہیے کی نہیں سب سے زیادہ ابراہم کون کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اینل آئی یبکی اور اس طرح کے سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تاوہ اِنَّا عَلَى فِرَاقِكَ یَا اِبْرَاہِيمُ لَمَحْزُنُونَ اے ابراہیم آپ کی جدائی سے ہم غمگین ہیں آپ کی جدائی سے ہم ہمیں غم آیا ہے ہمیں حضن آیا ہے غمگین ہیں چھیک وہ بھی غم ہے نا جب آپ شخص صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نہیں آلی تھی تو وہ پہاڑ پہ جل کے گر دیں گے کوشش کر رہی تو کتنے دین منا لانچی ہے غم بنا لانا ہے تو تین دین منا لانچی ہے تین دین بس اگر شوبر گن تکل ہو تو چالی زن کا چالی زن کا چالی زن ہے چالوہین نا ستیب چی بات تو تین دین منا ہے تین دین منانا چالو کر دیں تین دین منانا چالو منا سکتے ہیں ابھی کیا میں نے بتایا تھا مومن کی زندگی میں اور تین دین کی اجازت آپ دے رہے ہیں آپ سوچ لیجئے یعنی کیا شریعت ہمیں اجازت دے رہے ہیں کیا آپ غم مناو ایسا ممکن نہیں ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر تین دین غم منانے کا کیا مطلب ہوا نہیں ہے تین دین غم منانے والی بات سہی زبان پہ مشہور ہے پر بے بنیاد ہے تین دین غم منانے والی بات ایک لمحے کے لئے بھی غم منانے کی اجازت نہیں ہے ایک لمحے کے لئے بھی آپ تین دین کی بات کر رہے ہیں دیکھیں فرق کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے سوگ ایک ہوتا ہے غم اور ایک ہوتا ہے سوگ اردو زبان میں غم اور سوگ میں فرق سوگ منانا جائز ہے سوگ منانا سوگ منانا جائز ہے کم سے کم زیادہ سے زیادہ اس کی تحدید کر دی گئی ہے شریعت میں لیکن کیا مطلب ہے سوگ منانے کا یہ فقی درس نہیں ہے میں اس میں داخل ہوئی ہے سوگ منانے کا مطلب کیا ہے سوگ منانے کا مطلب ہے ترک الزینہ زیب و زینت نہ کریں زیب و زینت نہ کریں یعنی اچھے اچھے زرق برق لباس آنکھوں میں سلمیں کاجل مہدی اور اچھے اچھے زیورات اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اچھے چھے کھانے اس کو زینت کہتے ہیں زینت کے سامان جسم پہ پہنے جاتے ہیں زیب اتن کیا جاتا ہے یہ زینت کا سامان کون اپنا تھا خواتین تو تین دن سوگ منانے کی اجازت ہے یعنی کس کے لئے خواتین کے لئے خواتین کے لئے تین دن کی اجازت ہے ضبوری نہیں اجازت ان کے اندر رحمدلی کی جو صفت پائی جاتی ہے نرمی اور محبت کی جو صفت ان کے اوپر غالب ہوتی ہے انہیں اجازت آئیے کہ آپ تین دن تک اپنی اس صفت کے اعتبار سے اگر ہمت اور حوصلہ نہیں کر پا رہی ہیں تو زیب و زینت کی چیزوں کو آپ ان دنوں میں ترک کر دیں فرق ہے زیب و زینت کی چیزوں کو نہ اپنانا اور غم منانا دونوں میں فرق دونوں میں فرق ضروری نہیں ہے کہ جو زیب و زینت کے چیزوں کو نہ استعمال کریں وہ غم ہی منانا رہا عام حالات میں انسان بزی ہوتا ہے زیب و زینت کی چیزیں نہیں استعمال کرتا بزی ہے مشغول اس سے کوئی اہم ترین چیز آئی ہوئی ہے اور اس نے اس کو فالو کر لیا زیب و زینت کی چیزوں کو پیچھے کر دی تو زیب و زینت فرق کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ غم منانا رہا ہے غم بنانے کی اجازت نہ مردوں کو ہے نہ عورتوں کو ہے سمجھ رہے ہیں غم نہیں ہے ایمان جہاں ہے وہاں غم نہیں ہے اسی لئے وہ واقعہ ہمیشہ ذہن میں رکھئے حضرت عمی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو صحیح مسلم میں ہے واقعہ بہت مشہور ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور شوہر موجود نہیں تھے گھر والوں سے انہوں نے یہی کہا کہ شوہر آئیں آپ بچے کے وفات کی اطلاع ہمارے شوہر کو نہ دیں میں اطلاع دوں گی آنے کے بعد انہوں نے کھانا تناؤل کیا بچے کے بارے میں پوچھا انہوں نے وہ تسلیم افس جواب دے دیا اور اس کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے لئے جو تیاریاں کرتی ہے زیب و زینت اختیار کرتی ہے اور جو کچھ بھی ایک دوسرے کے تین کر سکتے ہیں انہوں نے کیا اور پھر دونوں اکیلے اپنے کمرے کے اندر لیٹ گئے اور میاں بیوی کے درمیان جو ہوتی ہے وہ تعلق دونوں کے درمیان قائم ہوا اس کے بعد انہوں نے بہت دھنگ سے بچے کے وفات کی اقتلاع دی بہت ناراض رہے ہو اور معاملہ لے کر کے فورا کس کے پاس پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈانٹا کیے کیا کر ڈالا تم اللہوں نے نہیں ڈانٹا آپ نے دعا دی کابارک اللہ و لکما فی غابر علیلتکما اس رات میں آپ دونوں نے جو کام کیا ہے رب کریم اس میں برکت دے یہ رضا مندی کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند آیا اور غمگین انسان غموں سے چور انسان یہ کام نہیں کر سکتا خیر ان تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے کیا ہے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اہل ایمان کی زندگی میں غم نہیں ہے اگر اسے صبر نہ ہو رہا ہو غموں کا ایسا علاوہ اس کی طرف بڑھتا چلا رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے اگر اس کی طرف بڑھ رہا ہو تو وہاں بند باندھنا چاہیے روک اور بریکر لگانا چاہیے آپ کی انٹری نہیں ہے یہاں پہ آپ کسی اور کے پاس نہیں اپنے آپ کو کنٹرول میں لانے کی جد و جہد اور کوشش کرنا اسی قرآن جہد ہے کوشش کرنا کہ غم ہماری زندگی میں اس کی سب سے بڑی پہچان کیا ہوگی کہ انسان معمول کے مطابق اپنی زندگی کو رواں دوان رکھے معمول کے مطابق اپنی زندگی کو رواں دوان رکھے اس کا کیا مطلب ہے اپنی زندگی کو نفع بخش کاموں میں لگائے کیونکہ غم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پیچھے سوائے نقصان کے نفع ذرہ برابر نہیں ہے غم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جہاں بھی پہنچتی ہے صرف نقصان لے کر کے جاتی ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے جو خالص نقصان والی چیزیں تھی اہل ایمان کو اس سے دور کر دیا اور جو خالص فائدہ مند چیزیں تھی یا غالب حصہ ان کا فائدہ مند تھا مومن کی زندگی میں اللہ نے انہیں آنے کی اجازت دے دی تو غم اور خوف یہ ایسی چیزیں تھی کہ جو صفت نفع سے فائدے سے خالی ہیں اس لئے انہیں نو انٹری کا بورڈ دے دیا گیا کہ آپ کے لئے یہاں داخلہ ممنوع آپ یہاں تشریف نہ لائیں اور مومن سکون اور استقرار کے ساتھ قرار کے ساتھ اپنی نفع بخش زندگی کو اس دن بھی جو مصیبت کا دن ہے اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جاری رکھتا ہے اپنے لئے نفع اوروں کے لئے نفع اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے اسے ضائع نہیں ہونے دیتا اسے بربار نہیں ہونے دیتا اس لئے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے اگر آ جائے جہاد کرنے کے باوجود ڈٹے رہنے کے باوجود لڑنے کے باوجود ہم اسے دفعہ نہ کر پائیں اور وہ آ کر کے ہمارے سینے پر سوار ہو جائے تو کیا کریں یہ دعا کریں جس کی زندگی میں ایسی شکل آ جائے تو بڑے طاقتور کو یاد کریں کہ تو طاقتور ہے ٹھیک ہے اور پھر اپنے رب جو کی جس کے پاس سب پاوروں کیا انتہا ہے اللہ رب العالمین سے وہ لو لگائیں اس سے دعا کریں کہ اللہ اس غم نام کی چیز کو ہماری زندگی سے رخصت کر دے اور یہ دعا پڑھیں یا اس جیسی دعاوں کو پڑھنے کی کوشش کریں یعنی رب سے بھیق مانگیں کہ غم کو اللہ تو غلط کر دے اسے خطا کر دے اسے دور کر دے ہماری زندگی سے اسے ہٹا دے لیکن سماج میں آپ اگر اس دن غم نہیں منائے اس دن آپ نے اپنی دکان اگر کھول لی جس دن اگر کسی کی افات ہوئی ہے اس دن آپ نے اپنا سلسلے عمل جاری رکھا کسی بھی نویت کا عمل ہو تو قوم آپ کو بہت کچھ سنا دے گی بہت کچھ سنا دے گی کیسے کٹھور انسان ہے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کوئی کوئی لگاؤ نہیں ہے اس بہیت کے ساتھ دنیا پرست ہاں دنیا پرست بلکل لگے ہوئے ہیں تو اس طرح کی باتوں میں انسان کو نہیں آنا ہمیں ایمانی طریقے کو زندہ رکھنا ہے اور اسی پر چلنے کی کوشش کرنا ہے دنیا والوں کی نگاہیں دنیا والوں کی زبانیں وہ اپنے حساب سے چلتی رہیں گی اور ہماری اپنی سواری اپنے حساب سے چلتی رہنی چاہیے تو آئیے ابھی اس دعا کا مفہو دیکھیں اس دعا میں کیا بتایا گیا ہے دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی عبدکا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں یہ آجزی کی انتہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو رب کا بندہ قرار دے میں تیرا بندہ ہوں آجزی ہے عبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر جب آپ کو سیر کرایا گیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمان تک اس موقع پر جبکہ بہت بڑے عزاز کی بات تھی جس صفت کا تذکرہ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سبحان اللہ علیہ وسلم بی عبدہی یہ بندے کے لئے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ وہ بندگی کے مقام کو سمجھ جائے بندے کے لئے یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ رب کے سامنے وہ ہمیشہ بندہ ہی بن کر کے اور ہمیشہ اس کا تابع فرمان بن کر کے ہمیشہ اس کے سامنے جھکا ہوا اور اس کے حکم کے آگے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کرتا ہوا ہی نظر آئے یہ صفت اگر آتی ہے تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت بھاتی ہے آگے فرمایا وَبْنُو عَبْدِكَ ایسا نہیں کہ صرف میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کیا بیٹا ہوں یعنی میں باپ دادہ یہ سارے کے سارے اللہ تیرے ہی بندے ہیں تیرے ہی راستے پر چلنے والے ہیں تیرے ہی بندگی کرتے بھی ہم اپنے اندر سکون اور اتمنان کی چیزیں لانے والے ہیں وَبْنُو عَمَتِكَ اور تیرے باندھی کا بیٹا ہوں باندھی کا بیٹا ہوں تو انسان یہ سب الفاظ استعمال کرتا ہے اپنے اندر کے غرور کو کچلنے کیلئے اپنے اندر کے پائے جانے والے بڑکپن کو پیروں سے رو دنے کے لئے کہ کوئی حیثیت والا نہیں ہوں میں میرے ماں میرے باپ میرے دادا یہ سارے کے سارے اللہ یہ سب تیرے بندے ہیں میں انہی کے درمیان کا ایک بندہ ہوں تو اپنی حقیقت اگر کوئی سمجھ جائے پہچان لے اور اس پر قائم ہو کر کہ وہ آگے بڑھنا چاہے بہت تیزی کے ساتھ وہ آگے بڑھیں گا لیکن جو اپنے مقام سے ہٹ کر کے چلتا ہے تو بہت جلدی موقع بل گر جاتا ہے آگے فرمایا ناسیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے میری پیشانی تیرے ہاتھ ہے میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے پیشانی یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے کہ کیا مطلب اس کا معنی یہ ہوا کہ اصل میں انسان جس میں سب سے پیاری جگہ جو ہے وہ انسان کے پیشانی ہے سب سے پیاری جگہ وہ اس کے پیشانی ہوتی ہے اور بندہ اسی پیاری چیز کو اگر کسی کے سامنے جھکاتا ہے تو صرف اللہ بلانی کی ذات ہے تو جب بندے نے اپنی سب سے پیاری چیز اس کے حوالے کر دیا تو کیا بچا اس کے جسم میں کہہ رہا ہے اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں یعنی میں پورے توب پر اے اللہ تیرا مہتاج ہوں تیرے در کا بکھاری ہوں سوالی ہوں اور ہر اعتبار سے اپنی حاجت کو اپنی ضرورت کو اپنی مسئلے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتا ہے تو یہاں سب سے عزیز ترین آئی جاتی ہے اس کا تذکرہ کر کے پوری پورا بدن مراد لے لیا گیا آگے فرمایا ماظن فی حکمك اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ میرے اوپر نافذ ہونے والا ہے یعنی یہ اقرار ہے ہمارا عقیدہ ہے تو جو فیصلہ کر دے وہ ہوں کر کے رہے گا وہ ہمارے اوپر نافذ ہو کر نفع ہو نقصان ہو کوئی نہیں ہے جو اس کے خلاف جا سکے جو اس کی کاٹ لا سکے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ماظن وہ چل کر کے رہے گا وہ نافذ ہو کر کے رہے گا ہر اعتبار سے اس لئے فیل ماضی کا سیغہ اس سے فائل کا سیغہ لیا گیا ماظن اس سے فائل کا سیغہ اسے فائل میں ثبوت اور دوام رہتا ہے یہ چیز جہاں ایک طرف وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تیرے فیصلوں کو ٹالنے والا نہیں تو سب سے بڑا ہے سب سے فل پاور ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تو ہے ساری چیزوں کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں جہاں ایک طرف یہ اقرار کرتا ہے وہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ تو ظالم نہیں ہے اللہ تو جو بھی فیصلہ میرے تعلق سے کرے گا میں اس کا مستحق ہوں گا وہ عدل پر مبنی تیرے حکام ہوں گے تیرے فیصلے عدل اور انصاب پر مبنی ہوں گے اس سے ہٹ کر کے کوئی بھی چیز تیری طرف سے آنے والی ہے ہی نہیں تو سرا پہ عدل ہے اس آلو کا رب کریم کی تعریف بجا لانے کے بعد اور اپنی حقیقت کا اعتراف کرنے کے بعد دو اہم ترین صفت ہیں رب کبیر کی کبریائی اور اس کی عظمت اور اپنا ضعف اور اپنی کمزوری اور اپنا افتقار اور اپنے اندر پائے جانے والی ہستی کا جو کمزور ہستی ہے اس کا اعتراف کر لینے کے بعد کہ اللہ ملاش اور تو بہت بڑی ذات ان دونوں عظیم حقیقت کا اعتراف کرنے کے بعد بندہ کیا کرتا ہے اللہ رب العالم سے سوال کرتا ہے تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی شخص کچھ مانگنا چاہتا ہے اللہ سے تو ان دونوں حقیقتوں کو بان کر اسے تسلیم کر کے دعاوں کے پہلے ان کا اقرار کر کے دلوں کے ذریعے سے اسے ظاہر کر کے اللہ رب العالم سے کوئی سوال کریں اگر یہ دو صفتیں آتی ہیں دعا کے اندر تو دعا اللہ رب العالم کے ہاں قابل قول ہو جاتی ہے یہ دونوں بات ہیں اپنی حقیقت کا اعتراف اور اللہ رب العالم کی عظمت اور اس کی کبریائی کی پہچان اور اس کا اعتراف یہ دو بہت بنیادی صفت ہیں کہ انسان اپنی کوتاہی کا احساس کر لے رب رب قبیر کی کبریائی کا احساس کر لے اور اس کا اقرار کر لے تو اللہ رب العالم کو بندے کی یہ ادا بہت عزیز اور بہت پسندی دات اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے یہ سوال دیکھے کتنی جامع قسم کا سوال ہے اور اس طرح کے دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہئے لسمن ہو الک یہاں بھی اللہ رب العالمین کا تعریف ناموں کو رب قبیر کے ناموں کے تذکرے کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی اسمہ حسنہ کا بہترین انداز میں تذکرہ کیا جا رہا ہے اسمہ حسنہ کا اللہ رب العالمین کی اچھے اچھے نام ہیں ان کا ایک عالی ترین شکل میں نام یہاں ذکر کیا جا رہا ہے بِقُلِّ اسم هُوَلَك اے اللہ تیرے سارے ہی نام جو تیرے نام ہیں ان ناموں کے واسطے سے تُس مانگتا بِقُلِّ اسم هُوَلَك سَمَّئِتَ بِهِ نَفْسَت وہ نام جو تُو نے اپنے لئے متعین کی ہے اور وہ کسی کو سکھائے ہیں اَوْ اَنزَلْتَهُ فِي کِتَابِك وہ نام جو تُو نے اپنی کتابوں کے اندر نازل کی ہے اَوْ اِسْتَأَثَرْتَ بِهِ فِي عِلْم الغَيْبِ عِندَك اور وہ نام بھی اللہ اس نام کے واسطے سے بھی اللہ تُس ممانگتا ہوں کہ جن ناموں کے بارے میں تیرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کیے بھی تیرا نام اللہ کے کل کتنی نام ہے نام کتنی نام کتنی نام 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 کیا کہ رہے دیا نام 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 زیادہ ہے مطلب اس سے اور بھی زیادہ نام اچھا نام نام زیادہ ہے زیادہ ہے کیسے پتا میں نے کہا کہا یہی دلیل ہے یہی دعا دلیل ہے اس بات کی اللہ رب العالمین کے نام بے حد بے شمار ہے اس کا کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین کے ناموں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا بے حد و بے شمار دلیل او استعثرت بہی فی علم الغیب عددک اللہ ان ناموں کے واسطے سے میں تُس سے مانگتا ہوں کہ جن ناموں کو تُو نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ کر رکھا ہے کسی کو تُو نے اس کی اطلاع نہیں دیا جب رب نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ اس کے کتنے نام ہیں تو ہم یہاں کیسے متعین کر سکتے ہیں کہ اللہ کتنے نام ہیں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں جب رب کریم نے کسی اپنے مخلوق میں سے کسی کو نہیں سکھایا کسی کتاب میں نازل نہیں کیا تو پھر کہاں سے ہم کو پتہ چلے گا کہ کتنے نام ہوگئے اللہ کے نہیں کہ سکتے کتنے نام ہوگئے اللہ کے بے شمار نام تو یہ نندان میں کیا مطلب ہے جو مسکور ہے جو کو پتہ ہے نہیں وہ معنی نہیں ان لیلہ تیساعتا و تیسعین من من نحصا دخل جل من نحصا دخل جل جو اس کی فضیلت ہے جن ناموں کا تذکرہ ہے ان ناموں میں سے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے نندان نام کو جو شخص احصا کر لے ان ناموں کا احصا کر لے وہ جنت میں جائے گا اللہ رب العالمین کے ناموں کا احصا کر نا احصا یعنی شمار کر نا احصا کا معنی شمار کر کر تو اللہ رب العالمین کے ناموں کا شمار کرنے کی تین شکل ہیں وہ الفاظ آپ یاد کر لے وہ الفاظ یاد کر لے اس کا معنی اور مفہوم جان لے اور یہ نام ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں ہم سے کیا چاہتے ہیں ان ناموں کا تقاضی کیا ہے ان ناموں کا تقاضی کیا ہے ان ناموں سے ہمیں کیا درست ملتے ہیں الرحمن الحمدللہ یہ نام ہم نے یاد کر لیا ماشاء اللہ اور اس کا معنی بھی ہم نے سیکھ لیا بہت رحمت والا یاد کر لیا اس کا تقاضی یہ ہے ارحم من فی الارض ارحم من فی السما لوگو تمہارا رب رحمان ہے تم بھی رحمان بنو تم بھی اپنے اندر صفت رحمت لاؤ کیونکہ بہت بڑا مہربان اور اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ سب اچھے اچھے نام ہیں تو اچھی چیزوں کو قبول کرنے کے لئے آگے بڑھو اچھی چیزوں کو ماننے کے لئے اچھی چیزوں کو اپنے اندر جگہ دینے کے لئے آگے بڑھو جب اتنی عظیم صفت اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے اندر پائی جاتی ہے تو تم بھی ان چیزوں کو اپنا رحمت اپنے اندر پیدا کرو الغفار یاد کر لیے نا یہ نام الغفار یاد کر لیے الحمدللہ کیا معنی ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا بخشنے والا کیا مطلب ہوا اس کا کیوں کس کو مہنگاروں کو یعنی جو اس کا حکم نہیں مانتے اور آپ کے بچے آپ کا حکم نہ مانے تو نہ معاف کرو آپ کا پڑوسی آپ کو عذیت دے اور جب معاف کرنے کی بات آئے نہیں ہمارا تمہارا وہاں ہوگا تمہارا غفار ہے چاہتے ہو نا دخل الجنہ تو غفار ہے تو اس کا مطلب سمجھ لو غفار ہے کہ مطلب سمجھ کہ غلطیوں کو معاف کرتا ہے وہ کو تاہیوں کو معاف کرتا ہے وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ تو آپ بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھو یہ صفت لاو اپنے اندر اگر چاہتے ہو دخل جنہ تو یہ ہیں ناموں کے تقاضے رب کریم کے ناموں کے تقاضے ایسے سارے ہی نام اللہ رب العالمین کے ایسے ہی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ تینوں باتیں آ جائیں ننانوے نام کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے کتنے نام ننانوے ناموں کے الفاظ اور ان کے معنی اور ان کے تقاضے اگر کوئی شخص اپنی زندگی اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے تو اس کے لئے بہت بڑی بشارت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے دخل جنہ وہ شخص جنت میں جائے گا دخل جنہ من نح سا دخل جنہ کچھ لوگ اس کا مختصر سا تجمہ کر یہ کہتے ہیں جس نے اسے یاد کر لیا جنت میں گیا تین میں سے ایک مفوغ ہوا تین کڑیوں میں سے ایک کڑی ہوئی جنت میں جانے کا مستحق تو ہو رہا ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا مکمل تب ہوگا جب تین تقاض کو وہ سمجھ لیا یہ اس سے پتا چلتا ہے اس کلمے سے اللہ رب العالمین کے نام بہش مار ہے ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم لوگوں کے لیے سفارش کرنے کے ارادے سے جب رب کریم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اپنا سر سجدے میں لے جائیں گے تو سجدے میں کیا دعا پڑھیں سجدے میں کیا کہیں گے نہیں معلوم نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَفْتَهُ عَلَيَّ مَحَابِدًا اسی وقت اللہ رب العالمین رب کریم کی تعریف کے ایسے الفاظ یا ایسے طریقے یا ایسے کلمے اور جملے نبی کریم صلی اللہ کو سکھائے گا جو کی اسی وقت جب آپ سجدے میں سر رکھیں گے آپ کو رب کریم کی طرف سے وہ چیزیں دی جائیں گے تو اللہ رب العالمین کے تعریف کے وہ کلمات دنیا میں نبی کریم صلی اللہ کو نہیں بتائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا دنیا میں نبی صلی اللہ کو نہیں بتایا گیا اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں وہ نام اور صفات اور آپ کو بتایا جائے گا اس وقت جب آپ سجدے میں جائیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسے بھی نام اللہ رب العالمین کے ہیں جو بندوں کو نہیں پتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام بے شمار ہیں یہ ساری بات ہے بندہ اپنے دعا سے پہلے کر رہا ہے وسیلے ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے وسیلے اور اس انداز میں کر رہا ہے یہ انداز ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ کس انداز میں اللہ رب العالمین کے ناموں کا تذکرہ کر رہا ہے اب اصل انتجعل القرآن ربع قلبی انتجعل القرآن ربع قلبی کہ اللہ تو قرآن مجید کو تو قرآن عظیم کو ایک عظیم الشان کلام جسے قرآن کہتے ہیں تو میرے دل کا کیا بنا دے ربع قلبی کیا کہیں گے ربع قلبی کو تو قرآن مجید کو میرے دل کا میرے دل کو سہراب کرنے والا میرے دل کو سہراب کرنے والا کوئی نہر ہو اس طرح کی چیز بنا دے اس لئے جدول کہا جاتا ہے جدول یہ ربع قلبی ربع کہتے ہیں ربع کہتا ہے وہ نالی کی جس راستے سے پانی آ کر کے کھیت کو سہراب کر دے ربع کہا جاتا ہے اس نالی کو کی جس راستے سے پانی آ کر کے کھیت تک پہنچ جائے ربع قلبی تو ربع کیسے کہتے ہیں ربع کہتے ہیں اس نہر کو کہیں یا اس نالے کو کہیں کہ جس کے راستے سے پانی آ کر کے سہرابی کا ذریعہ اور سبب بنے تو قرآن کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تو میرے دل کا سہراب کرنے والا نہر بنا دے قرآن مجید کو میرے دل کو سہراب کرنے والا نہر بنا دے پانی پانی قرآن مجید کو تشبیح یہاں دی گئی جیسے کی کھیت کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے پانی ہوتی ہے یعنی ایسا اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے کہ قرآن کو پانی سے یہاں کیوں تشبیح دیا گیا اس لیے کہ کھیت کو سبزہ زار بنانے کے لیے اسے ہراب ہرہ رکھنے کے لیے کہ وہ ہر اس چیز کو اگا سکے جو کھیت کے اندر ڈالا جائے پانی ہی وہ چیز ہے کہ جس کے آنے کے بعد کھیت کے اندر یہ ساری صفتیں آ جاتی ہیں اگر پانی نہ آئے تو آپ سب اس لیے پانی سے مثال دے گئی کہ وہ زمین کو زندہ کرنے والی چیز ہے ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے یا زندگی اس کی باقی رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے تو کیا چیز ہو سکتی ہے قرآن مجید یعنی جس کے پاس قرآن ہے وہ زندہ انسان ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کی زندگی پہ سوال یا نشان ہے تھوڑا سا قرآن ہے ہمارے پاس تھوڑی سی زندگی ہے زیادہ سا قرآن ہے بھرپور زندگی ہے کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو بامانی زندگی بناتا ہے کامیاب زندگی بناتا ہے مانی سے بھرپور زندگی بناتا ہے کون جو مہینے میں اتنا انکم کر لے مہینے میں اتنا انکم کر لے ہر ایک کی کٹیگری جو اتنا اور انکم کر لے وہ انسان کامیاب ہے لیکن یہ کامیاب کی سہتوار سے ہے جسم کی زندگی کی سہتوار سے جسم کی زندگی کی سہتوار سے جسم کو کیا چاہیے کھانا چاہیے پانی چاہیے لباس چاہیے رہنے کے لئے گھر چاہیے تو یہ جو کچھ بھی میعار ہے وہ جسمانی زندگی کیا ہے انکم کا جو میعار ہے یہ جسمانی زندگی کیلئے اور جسمانی زندگی کی حالت جانتے ہیں وہ دل کے تابع ہوتی ہے دل کو آپ جیسا بنا دیں جسم اسی کی ترے ہو جاتا ہے جسم کا مطلب یہ ہوتا ہے جسم کبھی بھی اگوہ نہیں بن سکتا ہے ممکن ہی نہیں اگوہ ہمیشہ دل لہتا ہے اور دل اس کے تابع ہو جاتا ہے تو آپ اگر اس کے روح کی تربیت کر لیں نفس کی تربیت کر لیں تو جسم بھی اسی کے پیچھے چلتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اسی زندگی حاصل ہو گئی اس کی روح کو جیسے کہ یہاں سوال کیا جا رہا اللہ سے دعا کی جا رہی ہے تو جسم بھی اسی کے تابع ہو جاتا ہے اس کو اگر غرض رہے گا اس کو اگر مطلب رہے تو ان چیزوں سے جس سے اس کی روح کی زندگی قائم رہ سکے اس کا سردار سر اٹھا کر چل سکے سردار اس کا دل ہے وہ اگر قائم ہے تو جسم خوش ہے وہ اگر قائم نہیں ہے تو جسم دیکھیں نبی صلی اللہ اپنی بارے میں کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ اپنے بارے میں رات بتاتا ہوں اور میرا رب اس کو کھلاتا پلاتا ہے تو کھلاتا پلاتا میں ہم کیا سمجھ ہیں انکم ہم تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ بھوک لگے تھی تو رات میں ڈش بن گئی اور یہ ہو گیا اور ڈھابے سے لے آیا اور دور پہ دور چلتا رہا اس لئے کہ بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ تو ایمونی عرب بھی ہوئے سکی نہیں میرا رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو یہ تو مراد نہیں ہے تو کیا مراد ہے مراد اس دل کی غزہ نبی کریم صلی اللہ سلام کو حاصل ہوتی تھی کس چیز سے رات میں آپ تحجد کے لئے اٹھتے تھے اور بہت کم رات میں سوتے تو کم سوتے تھے باقی وقت کس چیز میں گزارتے بھئی اتنی عبادت آپ کر رہے ہے کہ آپ کے پیر میں ورم اور سوجہ نہ جا رہے ہیں یہ حضرت عیش نے دیکھا اور پوچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہی وہ چیز ہے جس کا آپ اشارہ دوسری حدیث میں اس طرح سے آپ کر رہے ہیں اس حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر سور بقرہ پوری گنات کے اندر تو وہ جس کھانے اور پانی کا تذکرہ ہو رہا یہی کھانا پانی ہے یعنی قرآن کو یہاں کہا جا رہا ہے ربی قلبی میرے روح کی غزہ میرے روح کی غزہ اسے بنا دے میرے روح کی اسے غزہ بنا دے کس چیز کو قرآن کو یعنی پانی کے اور وہ اس کے لئے غزہ کا کام دیتی ہے اور وہ کھیتی لہلے آنے لگتی ہے ایسے ہی میرے دل کو لہلے آنے کے لئے اسے غزہ چاہیے اور اس کی غزہ دال چاول نہیں قرآن ہے اس کی غزہ تو اے اللہ میرے دل کی غزہ یہ بنا دے میرے روح کی غزہ یہ بنا دے یہ مانگتا ہے بندہ اللہ جعل القرآن ربیع قلبی یہ مانگتا ہے بندہ جب رب سے بندہ مانگے گا دل کی اتھا غیرائیوں سے مانگے گا تو اسی زندگی نصیب ہو جائے گی اسی زندگی ملے گی جس درجے جس درجے میں انسان قرآن کو اپنے اندر جگہ دے گا جس درجے تک قرآن کو اپنے اندر جگہ دے گا اپنی زندگی میں اس کو انوال کرے گا اس درجے کی زندگی اسے حاصل لے گی جس دن آپ نے قرآن کو اپنے اندر جگہ دے لیا جتنا دے دیا اتنی زندگی آپ کو حاصل ہوئی جتنا کم دے گئے اتنی زندگی ہماری گھٹتی جائے گی اس سے آپ اندر کر سکتے ہیں کہ بندہ یہاں کیا مانگ رہا ہے وَنُورَ صَدْرِ اسے دل کی غذا بنا دے اور کیا بنا دے سینے کا نور بنا دے اسے سینے کا نور بنا دے ذہر سے بات ہے قرآن علم پر مشتمل علم قرآن یہ علم ہے اللہ رب العالمین کی معرفت اپنے آپ کی معرفت احکام کن چیزوں سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اس کی معرفت یہ علم ہے پورا اور روشنی معرفت ہی کا نام ہے روشنی تو بندہ اللہ رب العالمین سے روشنی باغ رہا ہے نور صدری میرے سینے کا نور بنا دے یعنی اس کے اندر جو علم ہے اللہ اس کے اندر جو خزانہ ہے اللہ وہ خزانہ ہمیں وہ خزانہ ہمارے حوالے کر دے میں اسے پورے طور پر اپنے اندر اتار سکوں یہ ایسا خزانہ ہے علم کا خزانہ علم کا خزانہ یہ ایسا ہے کہ اگر میں اس کو اپنے سینے میں اتار لو تو میرا سینہ جگمگا اٹھے میرے سینے بنا دے کا کیا مالا ہے کہ علم کے اس خزانے کو جو قرآن کی آیات کے اندر رب کریم نے چھپا رکھی ہیں اس خزانے کو اے اللہ تو میرے سینے کا حصہ بنا دے اور جس سینے کے اندر اتنا بڑا خزانہ علم کا آ جائے وہ سینہ نور سے جگمگا اٹھے گا کیونکہ وہ مکمل نور ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے یہ علم نور ہے یہ علم روشنی ہے جو چاہے اس نور کو بڑھا لے اور جو چاہے تھوڑے پر قنات کر کے بیٹھ چاہے یہ نور ہے تو بندہ یہی مانگتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں دعا کے دو حصے جو آئے پہلے آیا کہ ہمارے دل کی خزانہ بنا دے اور اب یہ آ رہا ہے کہ اسے ہمارے سینے کا نور بنا دے دونوں ایک چیز نہیں تو غور کیجئے دونوں الگ الگ چیزیں آپ جتنا یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے جتنے زیادہ اس پر عمل کریں گے اتنے زیادہ آپ کے سینے کو قوت ملے گی یہ زندگی ہے طاقت ملے گی ایمان کو جلا ملے گی اور دوسرا حصہ کیا بتا رہا ہے دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ آپ عملی اعتبار سے الحمدللہ اس کو آپ بڑھ کے اختیار کر رہے ہیں علمی اعتبار سے بھی آگے بڑھ کر اس کو اپنے اندر جگہ دیں وہ نور صدری تو عمل کی بھی ضرورت ہے اس کے مطابق اور علم کی بھی ضرورت ہے عمل کی بھی اور علم کی بھی تو یہ دوسرا والا علم کی طرف اشارہ ہے میرے سینے کا نور بنا دے اس میں علم کی طرف اشارہ ہے اور پہلے والے میں عمل کی طرف اشارہ ہے یعنی رب کے احکام کے مطابق ایک انسان زندگی گزارتا ہے تو زندہ انسانوں میں سے ہے گرچہ وہ عالم نہیں ہے لیکن وہ ہے زندہ لوگوں کے فیرست میں اہل ایمان کے کسی درجے کے اندر موجود ہیں اگر وہ اللہ رب العالمین کی احکام کے مطابق قرآن کے اشاروں کے مطابق اوچل لہا ہے تو زندگی ایسے شخص کو اللہ نے دے دی زندہ لوگوں کی فیرست اس کا نام ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ نور صدری کہ اللہ میرے سینے کے اندر اس نور کو داخل کر دے تو جدرہ زیادہ انسان اس کو سیکھے گا اس کے آیات کو سمجھے گا اس کے معنی اور مفاہیم کو ذہن نشین کرے گا اسی قدر اس کا سینہ نور سے پر جائے گا اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے گی اور اس کے وجود سے صرف وہی نہیں اس کے آس پاس کے لوگ بھی مستفید ہوں گے کیونکہ نور جب جلتا ہے تو جس درجے کا نور ہوگا جس قوت کا نور ہوگا اتنی ہی دوری تک اس کے اثر آت جائیں گے ایک عالم نکلتا ہے اور پورے پورے علاقوں کو کتاب سنت کے مطابق لوگوں کی رہنوائی کرتا اور الحمد اللہ لوگ کتاب سنت کے ماننے والے ہو جاتے دیکھ پچھلے کچھ عرصہ مولان عبد الرحیم پچھوی کچھ کے علاقے میں گئے اور کچھ کا اتنا بڑا علاقہ اور الحمد اللہ وہ ادھر سے ادھر جاتے رہے منتقل ہوتے رہے لوگوں کو سمجھ بتاتے رہے سب پورا پورا علاقہ ہی اہل ہوگا اسی درجے کا اس کے اثرات دور دور تک جائے گی اور اس قرآن کو میرے غم کو دور کرنی والا بلا دے یعنی انسان کو اگر لگے کہ غم نے دیرہ جوانہ شروع کر دیا ہے تو قرآن کو ہاتھ لے لیں قرآن ایک ایسا نسخہ ہے رب کریم سے ہم ہو جاتی ہے رب کے ساتھ گفتگو کرتے بھی اس میں کوئی قوت نہیں رہ جاتی یعنی ایسا ایسی الفت ہمارے اور قرآن کے درمیان کر دے یعنی دعا اس حصے کا مطلب ہمارے اور قرآن کے درمیان کا جو رشتہ ہو اتنا گہرہ اللہ تو کر دے کہ جب میں اس کے قریب جاؤ تو میں کیا ہو جاؤ سب کچھ بھول جاؤ تو سب کچھ بھول جاؤ کہ غب باقی رہے گا نہیں یعنی اس قدر دونوں کے درمیان اپنائیت اور تعلق قرآن سے اس کا اتنا گہرہ رشتہ ہے اتنی گہری اپنائیت ہے کہ جب بھی وہ قرآن سے قریب آتا ہے اس ساری چیزوں سے بے خور ہو جاتا ہے نمی کریم صلی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی غم یا کوئی بھی اہم ترین معاملہ آپ کی زندگی میں آتا تو آپ کہا جاتے بادرائل الصلاح نماز کے لئے ارحنا بیہا بیلال ارحنا بیہا یا بیلال اس نماز کے ذریعے نماز بھی کیا پڑھتے ہیں ارحنا بیہا بیلال اے بیلال اس کے ذریعے سے تو ہمیں راحت پہنچا ہو تو یہ نمی کریم صلی اللہ کا معمول اور طریقت ہے تو اپنائیت کی انتہا جس کے ساتھ بھی ہوتی ہے وہاں پہنچ کر کے اس کو قرار مل جاتا ہے آپ دنیا والی چیزوں سے متعلق آپ سوچ لیجئے جس چیز سے آپ کا گہرا رشتہ ہے گہرا تعلق ہے مشکل ترین موقع پر وہ انسان اگر آپ کے سامنے آ جائے تو مسررت آپ کی زندگی میں واپس آ جاتی ہے انسان کے جسم کو مسررت ہی ملتی ہے اور اس کی روح کو مسررت دینا چاہتے ہیں تو اس کی روح کو مسررت تب حاصل ہوگی جب آپ اللہ رب العالمین سے اس کو جوڑ دیں اس کے احکام سے جوڑ دیں اس کے قرآن سے جوڑ دیں کہ وہ اس کے بغیر سکون کی زندگی کو ختم بانے اور ہمارے ہم کو دیکھیں ایک خزن ہوتا ہے ہوتا ہے حزن پچھلی زندگی میں جو خیر کی چیزیں ہم سے فوت ہوگئی پچھلی زندگی خیر کی چیزیں جو ہم سے فوت ہوگئی اس پہ انسان کو ملال ہوتا اس کو حزن کہتے اور ہم ہم کے والے بھی غب ہوتے آنے والی زندگی کے اندر اندیش تو دونوں کو دور کرنے کا وہ اللہ رب العالمی سے دعا کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے اللہ حزن جیسا کی شروع میں نے ذکر کیا کہ اگر بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمی اس کی ساری بے چینی کو ساری قلب کو ساری پریشانی کو ساری مسیمتوں کو ساری حم و غم کو حرف غلط کی طرح ختم کردیتا سبحانک اللہ اللہ بی حمدک اشہد اللہ الیلہ الیلہ اتو استخدم رب العالمی